ہائے گوڈ بارننگ سسی اکار اللہ اپنا مشکہ ونکم اور کل سے ایک دکھت خبر جو آئی تھی سوہانی بھٹنانگر دنگل گرل کی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی اور اب افعائیں اڑ رہی ہیں کی ان کی ڈیتھ کا ریزن کیا تھا حالانکہ ان گھر والوں نے آکے اس کی پوشتی کی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسے ڈاکٹر ہونے کے ناتے مجھے آپ کو اس بیماری کے بارے میں اور ان کے ساتھ ایکچولی ایسا کیا ہوا کہ ان کی ڈیتھ اتنی جلدی ہو گئی کیوں نہیں کچھ سال وہ نکال پائی کیا گلت دوائی ہیں دی گئی کیا ان کو اور ایمز جیسے ایک بڑے انسیٹیوٹ انسیٹیوٹ میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک وڈے میں اگر میں بولوں اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو سلو پائیزن دیا گیا میں صرف ایک وڈے میں آپ کو پہلے ایک چیز بتا دوں کہ ان کی قسمت بہت خرابتی ہے کیونکہ ایک بیماری جو ایک لاکھ میں سے صرف ایک کو ہوتی ہو اور وہ اگر اس انسان کو جائے تو اس کی قسمت خراب ہی بولی جائے گی ہوتا کہا ہے درمیٹو میوسائیٹس درمیٹو میوسائیٹس ایک انفلمیٹری کہلو میوسائیٹس آئیٹس کا مطلب ہوتا ہے انفلمیشن میوسائیٹس مطلب مسل ایک طرح کی میوپیتھی ہے جس میں اسکین انولمنٹ بھی ہوتی ہے مسل انولمنٹ بھی ہوتے ہیں کئی بار جوائنٹس انولمنٹ بھی ہو جاتے ہیں کئی بار لنگس پہ اثر بھی آ جاتا ہے ہارٹ کے اوپر بھی اثر آ جاتا ہے کھانا کھانے میں دکت ہوتی ہے بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا چل نہیں سکتا اتنی مسل بھیکنے سے اور کئی بار کینسر میں بھی کنورٹ ہو جاتی ہے تو کوئی آسان بیماری نہیں ہوتی اس کے ساتھ جینا کوئی آسان نہیں ہوتا لیکن اور کسی بھی ایج گروپ میں ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اسے بڑوں میں ہی ہوتی ہے بچوں میں بھی ہو سکتی ہے سوہنی کے اجازے انیس سال تھی لیکن بیس پرسنٹ ڈیتھ اگر سال کے پہلے سال میں ہی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو جیسا کہ شاید سوہنی کے ساتھ ہوا ایک سب سے بڑا ریزن پور پروگنوسیس کا یہ بھی ہے کہ ڈیگنوس نہیں ہوتا پیشنٹ جلدی میں اگر آپ چھ مہینے کے باد ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہو تو اس کا اثر نہیں آتا ہے تو یہ شاید یہاں پہ ایسا کچھ ہوا ہے کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بہت لیٹ ڈیگنوس ہوتا شروع میں لوگ ان کو اسکین الرجی سمجھتے رہے یا کچھ ایسے ہی پرولم سمجھتے رہے اور بعد میں بتا چلا کہ ان کو ڈرمیٹو مائوسائٹیس ہے ڈرمیٹو مائوسائٹیس کو ڈیگنوس کرنے کے ٹیسٹ ہیں ایسے تو بہت سارے ٹیسٹ ہیں ncv, emg, nerve biopsy, muscle biopsy mri, ultrasound, x-rays, eco بہت سارے ٹیسٹ ہیں لیکن ٹریٹمنٹ کیا تھا اور کیوں یہ بولا جا رہا ہے کہ ان کو slow poison دیا گیا ٹریٹمنٹ ڈرمیٹو مائوسائٹیس کا سب سے بڑی چیز کہ میں نے جیسے بتایا کہ شروع کے ایک سال میں ہی بیس پرسنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جتنہ آپ لیٹ ٹریٹمنٹ شروع کریں گے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پروگنوسیس کیسی ہوگی اور یہاں پہ شہر لیٹ ٹریٹمنٹ شروع ہوا ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس جیادہ option نہیں ہے کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کڈنی خراب ہوگی تو کڈنی چینج کر دو لیور خراب ہوگی تو لیور چینج کر دو تو یہ پوری بوڈی پہ ڈالتی ہے پوری بوڈی پہ تو جب پوری بوڈی پہ ڈالے گی تو کیا کیا چینج کرو گے اور جو بیسک ریزن ہے اچھا یہ بھی اس کا ریزن نہیں بتا کہ یہ وائرل کچھ کہتے ہیں یہ وائرل ہوتی ہے کچھ کہتے ہیں ہمارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے کچھ کہتے ہیں پولوشن کی وجہ سے ہے کچھ کہتے ہیں جانیٹک ہے تو بڑے سار ریزن بتایا گیا ہے ٹیٹمنٹ میں پہلا سٹیر آئیڈ ہے کوٹیکو سٹیر آئیڈ اور اس کے علاوہ آئی وی آئی جی ایم نو گلوبلنز یہ ٹیٹمنٹ ہے کچھ اور بھی ٹیٹمنٹ ہے ایم نو سپریسنٹ لیکن پرولم یہ ہوتی ہے کہ ایسے پیشنٹ میں لنگ انولمنٹ ہو جاتا ہے لنگ سویک ہو جاتے ہیں نیمونیہ ہونے کے جانسے بہت جاتے ہوتے ہیں سیپسس انفیکشن ہونے کے جانسے بہت جادہ ہوتے ہیں اور جب لیٹ ٹیٹمنٹ شروع کر رہے گا تو اس کے ریزلٹ بہت پور ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں ریمیشن ہو جاتا ہے سالوں تک چلتے رہتے ہیں لیکن وہ بیڈ ریڈا نہیں رہتے ہیں بلکہ وہ اسے اپنا کام چلا رہے ہوتے ہیں کسی طریقے سے تو ایک طرح سے تو بولوں تو شاید اس بچے کو مکتی مل گئی اس پاپی دنیا سے لیکن کہنا آسان ہوتا ہے ماباب کے اوپر کیا گجرتی ہے میں بتا نہیں سکتا ہوں لیکن یہ بول دینا ہے کہ اس کو سلو پوائزن دیا گیا تھا یہ سب فالتو کے ترک ہیں اور ہمارے ہاں کچھ بھی صرف اپنے ویوز بڑھانے کے لیے ہم یہ بول دیں ایسے ویڈیو بنائے گی اس کو سلو پوائزن دیا گیا تھا فلانہ دیا گیا تھا سلو پوائزن کیا ہوتا ہے اب ٹھیک ہے اگر آپ سٹیرائیڈ کو سلو پوائزن سٹیرائیڈز ہوتے ہیں کورٹیکو سٹیرائیڈ ہیں یا کوئی بھی سٹیرائیڈ ہوں لائف سیونگ میڈیسن ہوتی ہیں لیکن ہاں نوٹ آؤٹ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں یہ سب کو پتا ہے لیکن اگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایمز جیسے انسیٹیوٹ میں رہ کے ان کو نہیں بتا ہوگا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے پر بوڈی جب کام کرنا بند کر دے اتنی فیٹل بیماری اتنی خطرناک بیماری ہے جہاں پہ پورے لنگس انوال ہو چکے ہیں ہارٹ انوال ہو چکے ہیں وہاں پہ دوائیاں کیا کریں گی اور اوپا سے لیٹ ٹیٹمنٹ اگر چل رہا ہے بہت ہی لیٹ کنڈیشن میں اگر ہوا ہے تو پھر اور جس اور یہاں پہ یہ بھی پروگنوسی اس بات پہ بھی ڈیپینڈ کر دیا کہ باقی آرگن کتنے انوال ہیں کیا لنگس انوال ہے کیا ہارٹ انوال ہے ٹھیک ہے کیا کوئی کینسر تو نہیں ڈرل اپ ہو گیا ہے تو یہ سب چیزیں بہت مہینے رکھتی ہیں اور یہاں پہ شاید اور یہ بول دینا ہے کہ سلو پوائزن اگر آپ سٹری رائیڈ کو سلو پوائزن کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے آپ بولتے رو لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجبوری ہوتی سٹری رائیڈ دینا کوئی اچھا سے نہیں دیا جاتا اور لائف سیویگ بھی ہوتا ہے سچ بتا رہا ہوں اور ایمز یا سے ویٹرنیٹی میڈیسن کے لوگ بھی بات میں وہیں جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں بچا لو میں آریویدہ کی برائی نہیں کر رہا ہوں بہتہ ایفیکٹیو ہے کچھ بیماریوں میں لیکن جہاں فیٹل بیماریاں ایک بار آریویدہ آپ کو بچاتا ہے آپ کو جینے کا طریقہ سکھاتا ہے لیکن ایک بار جب اتنی سیریس انسو جائے جہاں پہ جان کا خطر ہے پھر آپ کے پاس امجنسی میں ایمز سے بہتر کوئی وکلپ نہیں ہو سکتا اور ان ڈاکٹر نے پورا اپنا کام کیا میں ان کو کیا بولوں میں تو اسے بھی بولوں گا کہ آپ جتنی محنت کرتے ہیں تو کوئی جروری نہیں ہوتا کہ ریزرٹ ہمیشہ پوزٹیو آئیں گے اور اوپر والے نے جو لکھا ہوا ہے اور جس طرح کی اس کو بچے کو بیماری دی آپ ہیلپ لیس ہی فیل کرتے ہو سچ بتاروں تو چلیے میرا صرف کہنے کا مطلب تھا ڈیتھ کا کارن ایک ریئر بیماری تھی لیٹ علاج اور تیسرا نو ڈاؤٹ میڈیسنگ کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں لیکن اس کے لنگس انولمنٹ اور باقی جیجوں کا انولمنٹ ہونا کامپلیکیشن ہونا لیٹ پریزنٹیشن لیٹ ڈیاغنوسیس مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑا کارن تھا اور ریئر بیماری بس اتنے ہی بولوں گا اور پھر بولوں گا آخر میں جاتے جاتے کہ درباگے سے کہ وہ ایک بیڈ لگ تھا اس بچے کا بیڈ لگ تھا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بولوں گا یہ بیڈ لگ ہی بولوں گا اور ماباپ کے لئے تو اس سے زیادہ خراب ہوئی نہیں سکتا جو ماباپ کو اپنے بچے کی ارثی کو کندہ دینا پڑتا ہے اس سے بڑا کوئی دکھ دنیا میں نہیں ہوتا میں کہتا ہوں یار ایسا دکھ بھگوان کسی کو نہ دے سچ بتا رہا ہوں ایسا دکھ کسی کو نہ دے انسان جیتے جیتے مر جاتے اس دکھ میں سے نکل پانا کتنا مشکل ہوتا ہوگا میں سوچ بھی نہیں پسکتا ہوں سوچ کے بھی مجھے ڈر لگتا ہے چلیے تینکیو صرف پری کریں اس کی آتما کو شانتی ملیں اور آپ لوگوں سے صرف یہی بولوں گا ایک سبق آپ لوگوں کے لئے ہے کہ جب بھی کوئی بیماری ہونا تو اچھی جگہ جا کے اگر آپ کو نہیں آرام آرہا ہے اب سیکنڈ اپنین لیں تھرڈ اپنین لیں اور اچھی جگہ جا کے ایک بار سارے ٹیسٹ وگر جرور کریں اور ہر بیماری کو یہ سوچ لینا کہ یہ چھوٹی موٹی بیماری کچھ پتا نہیں ہوتا کسمت ہے ہماری ایک چھوٹا سا وہ ٹپ آف د آئیس برگ نیجر آتا ہے یہ تو صرف اسکین ایلرجی ہے بات پر چلتا ہے نہیں یہ ایلرجی نہیں تھی یہ تو درمیٹو مایوسائٹیس تھی جیسے اس بچے کے ساتھ ہوا تو ایسا ریئر ڈیزیز ہے اب نا کیا کریں بتاؤ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے لیکن یہ فالتو کے افوائے اڑا دینا کہ اس کو سلو پائزن دیا گیا افلانہ دیا گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا سب بیکار ہیں کل میں نے ویڈیو بنایا تھا تبتہ میں نے یہ بھی بولاتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ خالی ایک دبا کا سیڈیو بینٹو کا انڈر لائنگ کوئی بیماری جرور رہی ہوگی اور وہی بات ہے انڈر لائنگ بیماری تھی اور بیماری ایسی جس کا کوئی توڑ نہیں ہے شکریہ عم شانتی عم شانتی عم شانتی تم جہاں بھی رہو سوہانی خوش رہو بس اور آپ کے ماں باپ کو بھگوان اتنی شکتی دیں سب کچھ سہیں